شفی صاحب ان کے ساتھ ہمراہ ہمارے رولر کے ڈسٹک پریلیڈنٹ انیل جی یوٹھ کے ڈسٹک پریلیڈنٹ شیخ بشارت جی ہمارے بدروہ کے بلاک پریلیڈنٹ اور کاؤنسلر اکبر صاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے یہاں ہمارے بزرگ ڈاکٹ صاحب ہمارے یوتھ ہماری بہنیں ہماری مائیں میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں مبارک بات شفی صاحب کو دینا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شفی صاحب کے آج یہاں آنے کی وجہ سے کیونکہ جو انہوں نے دو دن کی یہاں پہ افرٹس کی ان کی وجہ سے مجھے دکھ رہا ہے کہ آج ایسے ایسے چہرے میں یہاں دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے لوگ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو کہوں گا کہ یہ انٹیلیکچولز ہیں یہ اگر ایک آدمی یہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو میں جانتا ہوں کہ ان کے سوسائیٹی میں کیا سے ہے ان کی کیا ویلیو ہے ہمارے معاشرے میں جیسے ڈاگٹر صاحب کو میں جانتا ہوں میرے والد صاحب ان کے کافی اچھے دوست بھی ہیں میں بھالا سے ہوں تعلیم صاحب کا بیٹا ہوں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سوسائیٹی کے لیے کام کرتے ہیں چاہے یہ سرویس میں رہے چاہے یہ سرویس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہے یہ وہ لوگ ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہمیشہ سوسائیٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے رہتا ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی ببارک بات دیتا ہوں اور شہبی صاحب کو بھی ببارک بات دیتا ہوں تو اب اس بات پہ آتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ میٹنگ کی جو گرزگ آئید ہے وہ یہ تھی کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ بدروہ میں ہم ایک چھوٹا موٹا کوئی ایونٹ کریں جہاں پہ ہمارے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ ایک انٹریکٹیو سیکشن رکھا تھا ہم نے کہ ہم اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کیونکہ جو مسئلہ مسائل ہیں پوری جمہو کشمیر کے ہیں حالی ہمارے بدروہ کے یا بالا کے ڈوڑا یا کشتوار کے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ بخووی جانتے ہو کہ پانچ اگس دوہزار انیس جس کو ہر ہم تو یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ کالا دن تھا ہر ایک جمہو کشمیر کا آواصی کہتا ہے کہ وہ کالا دن تھا ہمارے ہسٹری کے لیے جمہو کشمیر کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن جو تھا وہ پانچ اگس تھا جس میں ہماری ریاست کو ٹوڑا گیا ہماری شناخت کو ختم کیا گیا ہماری ایڈنٹیٹی کو ختم کیا گیا تو وہ کیسے ہوا میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کس نے کیا کونسی پارٹیاں اس میں تھی سینٹر کا کیا رول رہا ہمارے لیڈروں کا کیا رول رہا کیونکہ میں نے کہا کہ یہاں پہ سارے انٹلیکشلز ہیں ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ کس پولٹیکل پارٹی کا کس سیاسی پارٹی کا کیا رول رہا ہم نے جن لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا تھا تصور کیا تھا کہ یہ لوگ ہماری رہنمائی کریں گے نام نہیں لوں گا چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے وہ تھے کیونکہ ہم بھی آج سے پہلے میں کہوں گا آٹھ مارج دوہزار انیس سے پہلے تو جمہو کشمیر پارٹی کا جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا ہم ہماری بھی کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی تھی آپ لوگوں کی بھی تھی ہمیں لگتا تھا نہیں یہ لیڈر ہے عمر عبداللہ ہے مہبوا مفتی ہے ہمارے باجبا سے کوئی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے عزاد صاحب تھے بٹ یہ سارا جو برم تھا ہمارا یہ کب ٹوٹا یہ سارا برم ہمارا ٹوٹا پانچ اگس دو ہزار انیس کو جب پوری عوام کو بیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیا نیٹورک نہیں تھا موبائل نہیں تھا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کتنی فوج سنٹر سے لاکہ انہوں نے بلکل بند کر دیا اور لوگوں کو گھروں میں دکیل دیا ہمیں لگ رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا ہمارے یہاں تو بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں کیونکہ ہے وہ تو چھاٹی پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں ہم جی سنٹر میں چالیس سال سے ہندوستان کو چلا رہے ہیں ہم پچھلے بیس سال سے جمہو کشمیر کو چلا رہے ہیں ایسے نیتہ ہمارے پاس ہیں ہیں لیکن ان نیتاؤں کی کوئی کریڈی بلٹی نہیں تھی کیونکہ اُس دن ہمیں لیڈر کی ضرورت کب پڑتی ہے کسی رہنما کی ضرورت کب پڑتی ہے جب عوام پہ مصیبت آئے ٹھیک ہے عوام پہ مصیبت کب آئی پانچ اگل دوزار انیس اور کون سا لیڈر ہمارے سامنے آیا میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کون سا نیتہ تھا ہمارا کون سا چیف منسٹر کون سا سینٹر کا یونین منسٹر کون سا ڈپٹی سی ایم کون سا ایم ایل اے کون سا منتری جو باہر نکلا لوگوں کے لیے جس نے آواز اٹھائی یہ تو گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے الٹا انہوں نے یہ کہا اگر کسی عام آدمی نے کوشش کی آپ جیسے کسی سوشل ایکٹیویٹس نے کوشش کی ان تک بات پہنچانے کی کہ جراب بات کرو جمہو کشمیر کو آپ نے ٹوٹل تین سو ستر ہٹا دیا ہٹا دیا کیونکہ اس میں رکھا کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو جینے تو دو آپ نے چھے چھے مہینے کرفیو لگا دیا ہمارے موبائل بند کر دیئے نیٹ بند کر دیئے سارا کاروبار ڈھپکا ہو گیا تین سو ستر ہٹا نہیں ہٹا ہو کوئی لیڈر آگے آگے بات تو کرے کہ جناب عوام کو جینے دو تین سو ستر گیا اب وہ واپس کہاں سے آئے گا وہ ہمیں بھی پتا سپریم کورٹ دے گا اگر دے گا تو کسی پولٹیکل پارٹی میں اتنا دم نہیں ہے جناب جنہوں نے توڑا ہے اگر وہ بھی چاہیں واپس دینا نہیں دے سکتے تو اس وقت لیڈر کون نکلا عزاد صاحب نکلے محبوب صاحب عمر صاحب حاروق صاحب کوئی صاحب نہیں نکلا جناب اس وقت ایک ہی آوال تھی پورے جمہو کشمیر سے ایک لیڈر نکلا اور مجھے فقر ہے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتا ہوں جس کے قائد جو ہیں جناب علطاف بخاری صاحب ہیں وہ کیوں نکلے کیونکہ وہ سیاستدان نہیں تھے دوہزار چودہ سے پہلے علطاف صاحب کا سیاست کے ساتھ دور دور کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن صرف چار ای پانچ سال جو یہ سیاست میں رہے انہوں نے دیکھا کہ جمہو کشمیر کے مسئلہ مسائل کیا ہے لوگوں کو ضرورت ہے ایک سچے نیتہ کی ایک سچی پارٹی کی علطاف صاحب نکلے اور میں ان کی شخصیت میں تھوڑا سا آؤں گا آپ دیکھئے یہاں لوگ چھاتی پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں کہ ہم نے پچاس سال سنٹر میں حکومت کی سنٹر کو چلایا جی ہم نے آپ کی سٹیٹوں کو چلایا ان ہاتھوں نے چیپ منٹر بنائے لوگ کہتے ہیں انہی لوگوں نے ایک پولٹیکل پارٹی بھی یہاں پہ کھڑی کی انہیں لگا کہ علطاف صاحب جیسے ایک بندے نے جس کا کوئی پولٹیکل کیریئر نہیں ہے چار سال میں انہوں نے ایک ایسی ٹیم بنائی کہ جس کے ساتھ سولہ جیتے ہوئے ایمیل ایز کیابنٹ منتریز ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کا دامن تھا گیا ہاتھ مضبوط کے چاہے ان کا وابستگی ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹی سے تھے دیکھو اب جمع کشمیر اپنی پارٹی میں کانگرس سے لوگ ٹوٹ کے آئے بی جے پی سے آئے نیشنل کانفرنس سے آئے پی ڈی پی سے آئے مفتلک جماعتوں سے لوگ جڑ کے ہمارے ساتھ آئے ہماری سوچ کے ساتھ آئے علطاف صاحب کی جو ویجن ہے اس ویجن کے ساتھ آئے یہی سوچ کے شاید ان کو بھی لگا کہ اگر ہم بھی اپنی پارٹی بنائیں گے ہمارے ساتھ بھی لوگ آئیں گے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ آئے کتنے ایملے کتنے منسٹر جیتے ہوئے یا بڑے پولٹیشن جو تھے ان کے ساتھ آئے جناب ان کے ساتھ جو آئے تھے دس بندے یہ ان کو بھی نہیں سمال پائے یہ ان کو بھی نہیں سمال پائے تو کیا وجہ تھی کہ علطاف صاحب علطاف صاحب جیسا ایک سچا آدمی آیا صرف پانچ سال چار سال باقی کابینہ کے جو ہمارے ایملے سے منطری تھے انہوں نے ان کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ دیکھا ان کی امانداری دیانتداری دیکھی اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آج کے دور میں میں آپ کو بتاؤں جمہو کشمیر میں مجھے لگتا ہے سینٹر نے ایک قسم کھائی ہے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی فرمان ہم ایسا نکالے جس سے جمہو کشمیر کی عوام کو پریشانی کیا جائے چاہے وہ زمین کا مسئلہ ہے چاہے وہ نوکریوں کا مسئلہ تھا چاہے وہ پینشن کا مسئلہ ہے چاہے وہ بیروزگاری کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ دیکھو ڈیلی ہم صبح دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے اور ایک ہی آواز اٹھتی ہے آج کے دور میں بھی پورے جمہو کشمیر سے اور وہ آواز کونسی ہے جناب علتہ بخاری صاحب کی آواز اٹھتی ہے اس کی یہ ٹیم مجھے فقر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں ہم نے بھی آوازیں اٹھائی اور کہیں نہ کہیں سنٹر بھی مجبور ہو جاتا ہے جو پالسیز آتی ہیں ان کو ریوک کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری پالسیز کو ریوک کرنا پڑا ان کو وہ کیوں کرنا پڑا کیونکہ بخاری صاحب یا جمہو کشمیر اپنی پارٹی اس کو اپوز کرتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نیجی یہ بھی ملہ بی جے پی کے ساتھ ان کی ساٹھ گانٹ ہے اب وہ ان کے میں کہوں گا کہ دماغی دیوالیا پن ہے کہ ساٹھ گانٹ ہے کیا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ان کو بولنا ہے ان کو جب اپنی سیاسی زمین کسکتی ہوئی دکھے گی انہوں نے کوئی نہ کوئی الیگیشن تو لگانا ہے اب بخاری صاحب پہ وہ کرپشن کا الیگیشن لگا نہیں سکتے دوسری کوئی چیز کا الیگیشن لگا نہیں سکتے ان میں یہ دیکھ کہتے ہیں کہ یار ان کی بات کا اتنی سے سنٹر میں اتنی سے کیوں ہے وہ صرف اس لیے ہے جناب لیڈر کیسے بنتا ہے لیڈر بنتا ہے جس کو عوام ساتھ ہو آج کے دور میں بیس لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس کہیں پرڈیسٹ کرنا ہوتا ہے بیس لوگ نہیں ہوتے ہیں تو جناب جب لوگ نہیں ہیں تو آپ کی بات کی وزن کہاں ہوگا بخاری صاحب نکلتے ہیں پورے سٹیٹ میں جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے آپ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ ہم سارے مل کے کام کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑی جماعت ہے کتنی بڑی فیملی ہے ہمارا کتنا بڑا پریوار ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا کیونکہ لوگ تنگ آگئے ہیں یہ جو ہے نا یہ کیا میں کہوں گا اس کا سیاست کا جو حساب کتاب ہمارا جمہو کشمیر میں چل رہا ہے کھاندانی راج وغیرہ لوگ تنگ آگئے ہیں بلے ہی کوئی بندہ ہے جس نے بہت کام کیے ہوں گے لیکن بیس سال پہلے کیے ہیں جناب آج دنیا بہت دور نکل گئی ہے آج میں بیس سال پہلے کا وہ بھالا کا پل دکھا کے لوگوں کو بولوں گا میں نے بیس سال پہلے پل بنایا تھا پل بنایا تھا بلکل وہ ہم نے دیکھا جناب تب ہماری ضرورت تھی لیکن آج پل کی نہیں آج ہمارے مسئلے مسائل کچھ اور ہیں آج سب سے بڑی پریشانی سے جب ہم جوج رہے ہیں وہ بے روزگاری ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے سب سے بڑی میں کہتا ہوں بے روزگاری بھی ہم برداشت کر لیں گے یہ جو ڈرگز کا سسٹم چلا ہوا ہے آج کل کے دور میں ہمارے نوجوانوں میں کیونکہ ناومیدی چھائی ہوئی ہے پوری سٹیٹ میں لوگ پڑے لکھے بیکار لڑکے ہیں میں خود ایم ایسی ایم فل بی ایڈ کر کے بیکار ہوں چلو کچھ نہ کچھ میں مزدوری مزدوری کر کے اپنا ٹائم نکال لیتا ہوں لیکن میرے ایسے بہت سارے بھائی ہیں ہمارے جو ماں باپ سے مطلب کیسے مانگے ماں باپ مطلب میں کہتا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ کال کو یہ بچہ کہیں لگے گا تو اپنے ساتھ ساتھ میرے بھی بڑھاپے کا سہارا بنے گا لیکن جس حساب سے ہم جا رہے ہیں جناب نوکریاں ہیں کہاں جو لگے تھے انہوں نے وہ بھی نکال دیا ہے ڈیلی ویڈرز کا مسئلہ دیکھو باقی چیزیں روز اقزام ہوتے ہیں روز وہ کینسل ہوتے ہیں دوبارہ سے فارم بھرو وہ پیسے بھی تو ہمارے پیرنٹس سے ہی جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوا